یہ سرکل کو گھمالے ملک مبشر کھوکر صاحب کیسے ہیں استاد جی ملک مبشر کھوکر صاحب یہ ہمارے ساتھ جو آئے ہیں ہمارے ساتھ منیب رہا صاحب شون کر رہے ہیں لال پری ہوگا جان لیوہ 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 جان لیوہ یہ دیکھیں گی جان لیوہ برید ہے استاد ملک مبشر کھوکر کیلئے اپنی چھتوں سے ان کا شون کرواتا ہوں آج صبح بھی کروایا تھا مگر کسی اور چھت سے دوستو یہاں پر یہ دیکھیں وہی کبوتر جو میری چھت پر آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا بھائی ہے جان لیوہ جان لیوہ کا یہ بھائی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں منیب اور تھوڑا گھور سے بھی دے منیب سے ہی جی تو آپ بھائی آپ بھی شون کرائیں ہمیں ہاں جی دیکھیں جی کریں تھوڑا زوم کریں ہاں جی کیا بھائی جان لیوہ جی استاد ملک مبشر کھوکر لاہور ترام جاتی عمرہ ایسا ہی ہے نا جی یہ کبوتر تو بے مثال ہیں جی انہوں نے ہر جگہ اپنا لوہاں منوایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کیسا ٹور رہا آپ کا میرا ہاں جی ماشاءاللہ دیکھیں لاہور ہماری دل ہے لاہور ہماری جان ہے تو یہاں آکر میں اپنا ایسے سمجھتا ہوں کہ اور خاص کر کے ملک صاحب کے اس شد پر ہم اپنی شد سمجھتے ہیں اور بہت بہت مبارک ہو شاہدی آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اتنے بڑے تقسیم نامات میں نے کبھی نہیں دیکھے اور اتنے بڑے کامیاب ٹورنامنٹ کا تقسیم نامات لاہور میں جیسے پورا پاکستان کو آپ نے کٹھا کیا اور آپ کو پذیرائی ملی اور اس میں سب کی حاضری ہوئی یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے تقسیم نامات ہوتے ہیں انوائیڈ بھی لوگ ہوتے ہیں مگر آتے کم ہیں مگر یہاں پر تل بھرنے کی جگہ نہیں تھی یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کو یہ تو آپ کو کریڈٹ ہے نا فنکن تو آپ کا تھا فنکن میرا ہوتا تو پھر بھی میں کہہ لیتا دوستو کبوتروں کا بھی ہم شوک کرواتے رہیں اور بات ضرور ہے کہ ہم اپنی باتیں بھی آپ کو بتائیں تو زمانے کی بھی باتوں سے ہم لطف اندوز ہوں اور ملک ساتھ آپ مریب کی طرف رہیں اور ان سے پوچھیں اور ملک سے پوچھیں یہ کبوتر میرے ہاتھ میں ہے جو جس کو میرے پکڑانا ہے کسی کو یہ دیکھیں جی یہ ہے جان لیوہ جان لیوہ یہ دیکھیں ادھر کریں نا ادھر یہ دیکھیں یہ ایسا ہی ہے ادھر دکھائیں جی ہاں جی اپنا یہ دیکھیں جی آپ کریں ادھر اب یوں کریں اب یہ دیکھیں واہ کیا بات ملک آپ کے ہاتھ میں بھی کیا کچھ یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں میلا جان لیوہ کبوترو کا میلا یہ دیکھیں لگا ہوا ہے اور ملک صاحب ہمیں شو کروا رہے ہیں اور دل و جان سے شو کروا رہے ہیں منیب بھائی کیسے ہیں آپ جان لیوہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں تھکن اتر گئی اچھا تین چار دنوں کی تکن اتر گئی اچھا وہ پکڑا ہے یہ اللہ یہ دیکھیں دیکھو منیب میں نے دو تین منٹ کی ویڈیو دیکھی میں نے آن ہی کیا نا تو غزنفر آگے لائیو تھے اور آپ ایک شیر سنا رہے تھے شکار ہے ماں تصویر آفتاب کروں میں کس کو ترک کروں کس کا انتصاب کروں دیکھیں جب اصل میں پامجد جو ہیں وہ بڑے سفی انسان ہے وہ جو ہے مطلب میں نے کچھ ایسی بات کہی تھی تو میں نے یہ جنگلہ بولا ہوں جی ماشاءاللہ جی ملک صاحب اچھا اس ٹور میں آپ نے کیا پایا محبت بڑی لوگوں کی میں نے آہ اس دفعہ میں نے دیکھا میں نے فیصلہ باد گیا استاد احسان رشید پوری صاحب کے پاس میاں صاحب نے بہت بڑی محبت دی ہمیں بڑا پیار دیا اور فیصلہ باد قسم جو وہ ایک پایا ہے اور اس نے ہمیں اپنی دلوں جگر میں ہمیں لکھا لکھا کوئی شک نہیں ایسی شخصیت پھر وہاں سے جنیوٹ کا سفر ہوا جنیوٹ میں گئے مٹھولالی اور حسنالی میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے ایسے ہیں کہ میرے گھر کے فرق ہو گئے اس نے مجھے اتنی مطلب اشان اور شوکت سے استقبال کیا کموتر دکھائے اور توفے تحف دیئے کہہ رہا تھی مجھے کوئی ٹیم دو کہ آپ نے ہم سے زیادت ہی کر رہے ہیں منی بھائی حسنالی لے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کتنا انہوں نے ہمیں انہوں نے بہت پیار دیا حسنالی مٹھولالی ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ کراچی پیجن کی طرف سے انہوں نے بولا ہوتا کہ کوئی نہ کوئی نمائندہ تو ہمارے پاس آئے فنکشن میں ان لوگوں نے کہا مبشر بھائی کہ ابھی پھر ہمیں پتہ چلا ایک جو ہو گیا ان کے ساتھ ان کی فیملی میں ایک ڈیت ہوئی تو وہاں ہمیں آنا پڑا زائر سی بات ہے کیونکہ ہمارا اسوسییشن کا سواستہ ہے آپس میں تو ہر حال میں ہمیں سال میں ایک مرتبہ لازمی ملنا جلنا ہوتا ہے دکھ تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں ہم ساتھ ہیں کموٹر دیکھیں آج پہلی بار باقی پتہ چلا کہ کموٹر ہیں یہ ہم جب پہنچے ایجاز بھائی کے پاس ایجاز مہر گجراوالا انہوں نے نہیں میں آہستہ ایسا تھا نہیں چنیوٹ سے پھر سفر آگے کی طرف بڑھا اور وہاں سے ہوتے ہوئے آپ پہنچے گجراوالا بڑا انتظار کیا انہوں نے بہت انتظار کیا ہم تقریبا چھے بجے مہا پہنچے ہیں گجراوالا جب پہر کا ٹائم ٹا تھا کہ ان کی طرف بڑا انہوں نے انتظامات کیا ہوئے تھے برحال جو بھی تھا گیرہ بجے تک ہم ان کے پاس رہے جو جو انہوں نے ہمارا خدمت کی دوست میرا تو بھائی ہے جا ایجاز سے میرا وہ تعلق ہے جو آپ نے خود دیکھا کیا ہے ہاں پھر اگلا سفر ایک اور اپنے گھر کی طرف ہاں پھر وہ تو امجد پان ہے نا پار بھی کٹھی کی ہوئی تھی کہ انہوں نے آگے نہیں جانے دینا ان کو تو پھر ہمیں وہاں پر لوٹنا پڑا پھر گجراج گئے گجراج صبح ہمارے پاس ملک صاحب آگئے چودری احسان چودری احسان گھانا والے جو گھرسی والے وہاں پر پہنچے انہوں نے پھر زد کی پھر ہم نہیں جا سکتے تھے وہاں پر انہوں نے مکسزاد آپ کو کچھ لوگ سلام دے رہے ہیں سب کو والیکم سلام کہتے ہیں والیکم سلام جناب علیہ وسلم دیکھیں میں سب کا نمائندہ ہوں میں دیکھو میں یہ میسیج دیتا ہوں کہ آپ سب سے بنا کے رکھیں یہ فٹنا پھٹانا یہ آج دول کا شیوہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بھاگم بھاگ میری یہ دف نہیں ہے میری پارٹی نہیں ہے سب اپنی پارٹی ہیں ملک صاحب آپ کا میرے سے جو لوگ سنتے ہیں نا غور سے سنتے ہیں کہ آپ کی جو ویوز ہے نا آپ کا جو ذماغ ہے آپ کا جو ذہن ہے وہ پلئر کو اپریشیئر کرتا ہے کوئی پارٹی نہیں کوئی دف نہیں آپ اس کی عزت کریں جو آپ کے ساتھ اڑاتا ہے جو آپ کے ساتھ مقابلے تے کرتا ہے دیکھیں حریف ہمارا سرمایا ہے اگر ہمارے پاس حریف نہیں ہے اگر ہمارا شاہ کی نہیں ہے ایسے ہی ہے خوبصورت بات کہی ملک صاحب آپ کی دن پہ دن یہ پارٹی اروج پہ جا رہی ہے یہ آپ کا جو ہے نا پیار ہے دوستوں کے ساتھ کہ آپ کے آپ کے پارٹی میں ابھی ایک میں واقعہ سنا ہوں ایک گھنٹہ نہیں ہوا ہوا اس واقعے کو یہ ملک صاحب سنیں ہماری گاڑی تھوڑی سپیٹ سے آ رہی تھی موٹروے سے موٹروے سے موٹروے آنوں نے ہمیں روکا اور ہم نے کانون کا احترام کر کے ہم رک گئے رکنے کے بعد جب ہم وہاں اترے تو ہم جرمانے کے حق دارت اٹھیں نا جی کہاں سے آ رہے ہوں ہم نے جی گجرا سے کہاں جا رہے ہوں ہم نے جی لاہور جاتی امرا جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے وہ کون ہے آپ میں نے کہا ہم سن سے آئیں ملک مبشر صاحب کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے بلا قبوترباز میں نے کہا جی ہاں ملک مبشر سے بات کروا دے آپ کی چھوٹی ہے میں نے ملک صاحب سے بات کروا ہی قبوتربازی کا کتنا بڑا یہ ہے محبتیں ہاں ہو گیا ہماری سزا معاف ہو گئی جلابِ علی ملک صاحب کا اتنا نام ہے میں سامنے خوشابند نہیں کہنا بھائی صاحب کوئی بولو ایسی بات ہے بلکل ایسا ہی ہے ہم ساتھ میں دے اور قانون کا اترام ضروری ہے تو ہم رکھے اور ہم صدا بنتی بھی دی لیکن ان کی یہ دریہ دلی تھی کہ انہوں نے کھا کہ ملک صاحب سے بات کرا دو ہمارک صاحب سے بات کرتے ہیں یہ دلما مجھے کے لئے لگے ہیں اور انسپیکٹر تھے وہ چھوٹے لگے ہیں ہمارک صاحب سے بات کرتے ہیں یہ سلٹے ہیں جی میں بات آپ سے یہ جو کر رہا تھا کبھی کبھی مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں جیسے اس دبا کا ٹور پلان کچھ اور تھا اور پھر کہاں سے کہاں سفر چلتا رہا اور میں نے دو دفعہ کیا آپ نے کہا کہ ملاقات نہیں ہو پائے گی اس دبا مجھے میں نے کہا آپ اغواہ ہو گئے ہیں ایسا ہی تھا مجھ سے تو سکر میں وعدے لئے گئے تھے نا جب سکر پروگرام ہوا تھا تو آپ کو اغواہ کیا جائے گا تو ہم اغواہ ہو گئے سمجھے یہ میرے پاس ہیں جی یہ سلٹے کبھوٹر ہیں انہی میں سے نکلے ہیں جو مجھے مبشر صاحب نے دیئے تھے یہ شون کرین کا کبھوٹر ہیں ساکر پر ہوروٹ کبھوٹر ہیں مرح اللہ اور مرح اللہ اگر پر ہوروٹر ہیں اکرانچی والی تین تلو آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بارٹی سٹیکچر دیکھیں یہ کونسی نسل ہے چینہ اچھا گیا تو ہم کہیں جی بڑا کامیاب ٹور اور تقریبا اب تو ہمیں اپنے گھر میں آخری پڑاؤ ڈالا ہے آ کے سمجھے نا یہ چاہتا ہے یہ گھر ہی اپنے ہمارے ملک مبشر صاحب ملک مبشر نام اس کلاری کا نام ہے جو بھبراتا نہیں ہے کہتا ہے بازی ملک صاحب ان میں سے میرے پاس ہے نا ہے جی بریٹا بریٹا نسلے یہ ماشاء اللہ یہ جو پوسٹر پر فوٹو لگا ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے وہ کبھی تر یہ جو پوسٹر پر فوٹو لگا ہوتا ہے نا سکھر بھی لگا ہوا تھا ہر جگہ یہ اس کا باپ ہے یہ اس ورحی اس کا بیٹا ہے سر جی ان میں کیا پرواز ہیں کتنی پرواز ہیں جگنفر بھائی یہ کبھیتر گرمی میں شام کا خود بھی ادا ہو رہا ہے اچھا اور اس کا بچہ لاہور کیمپین ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں اس کا لاہور چیمپین نے بچہ ہے اچھا اچھا ابھی کیا امید ہے ان کبھیتروں سے ابھی بھی پوری امید ہے انشاءاللہ گیم دیکھیں یہ ہارڈیت کا نہیں بتا سچی سچی بتائیں یہ بغیر گیم مالے کبوتر ہے یا اس پر گیم لگتی ہے نہیں نہیں کبھی بھی نہیں سچی سچی بتائیں بڑا سوال پوچھ رہی آپ میں کبھی ان کو نقصہ نہیں لگایا اگر یہ بغیر نقصے والے یہ خود بارہ تیرہ گھنٹے ہوتے ہیں اگر کوئی کہ بولے آپ کو حلفان ہم کبوتر بازی کرتے ہیں بغیر نسکے کے تو آپ کریں گے میں بلکل کروں گا بھائی دوہزار انی میں جب کبوتر اڑ رہے تھے اندر نیکے وہ سامنے والے انہوں نے مجھے فان کیا کہ کیا کیا ہوا کبوتروں کو اتنی ہٹے رہے ہیں میں نے کہا کسیم نہیں لو کچھ بھی نہیں کیا میں نے کہا کبوتر کو چھیڑ رہے ہو میں نے کہا نہیں چھیڑ رہا مجھے کیا ضرورت ہے ہمیں یاد ہے ہمیں یاد ہے ذرا ذرا اس نے یہ بات کیا پہلی چھت میں نے دیکھے جہاں پہ پلہ نہیں لگتا کہ آپ نے جو بات پوچھی ہے نا ہم ہمیں یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نا یاد ہو آپ ہی کی چھت آپ نے پیزہ واقعہ بتایا سنایا کہ جو سکھر میں ہم نے ٹرین سیٹ کیے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کتنا لگاتے رہے نہیں نہیں ان پہ دھنا پر نہیں ہوتا تھا ان پہ نہیں ہوتا تھا دیکھیں میں بات کروں گا اپنی اچھا یہ بغیر یہ نہیں وہ جان لے واہ اچھا یہ چینے چینے تو بھی آئے ہیں مارے پاس اچھا جو میرے پاس وہ جان لے واہ ہیں ان کی بات بات کر رہا ہوں انہوں کی تقسیم نامات میں آپ نے خود میرے آت میں پکڑا ہی سارا کچھ ملہ لوٹ لیا آپ نے تو پھر آپ نے اور آپ کے چھگرزوں نے میں کیسے سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ کسی اور کے نام نہیں ہے کیا بس یہ آپ بھائیوں کی ملک صاحب کی خاص کر کے میں بات کروں گا دیکھیں یہ دوستوں سے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے کچھ ملتا بھی ہے دوستوں سے نہیں ملے گا تو اور کہاں سے ملے گا ہم تو دو طول بیانے لے کے بیٹھ جاتے کہ ہمارے دوست اچھے ہیں بہر علی ابھی آہ کتنے لوگوں سے آپ بازی آتے ہو چکی ہے ابھی ہونی ہے جی ہمارا کٹ ہونا ہے ابھی تو یعنی سیزن گا ہوا ہے سٹارٹ ہوا ہے کچھ بھی لوگوں سے لگ گئی ہوئی ہے اور ابھی جب کٹ ہوگا تو میرے خال میں یہ بازی کچھ پچیس تیس چالیس تک پہنچ جائے گی جائے گی تو آپ کی پر کی ہوئی آگئی ہے جی ملی بھائی آپ نے کبوتر دیکھیں ان کے کبوتروں نے ایک ریکار ساتھ پرواز دی ہوئی ہے جو آج تک کسی نے نہیں توڑی ہے آٹھ کے پار ٹھیک ٹھیک نہور کی گرمی میں یہ جو آپ کے ہاتھ میں کبوتر ہیں کیا سمجھتے ہیں ان کبوتروں نے یہ واقعی یہ ایسا کام کیا ہوگا یہ کبوتر کر سکتے ہیں اچھا غیب دان اللہ کی جہا زاد ہے لیکن جتنے میں نے کبوتر بازی اپنے استاد احسان پوری سے سیکھئے تو مجھے لگتا ہے یہ کبوتر کر سکتے ہیں اچھا یہ کبوتر بتا دیں کہ یہ جو ہے یہ شام تک جا سکتے ہیں یہ جسم اور یہ پار اگر نیوی والوں میں ہوتے ہیں کراچی میں تو وہ اگلے دن پیٹھتے ہیں اب با سامج میں آرہی ہے آپ کو یہ جسم یہ پار ہے اور یہ دو دن اڑتے ہیں تو ہمارے پاس مارے دوست ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے دن دیکھتے ہیں کبوتر اور لوگوں کے دیکھتے ہیں تو اگلے دن بیٹھتے ہیں سردی میں اس جسم اس پر کے یعنی کہ اب میں اس کو مطلب کہ یہ اسیل کبوتر ہیں تو یہ بارہ تہرہ چودہ گھنٹے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی کبوتر بازی میں تو مافتی ہے نا ٹائم آؤٹ کا سلسلہ یہاں پر بیاد زیادہ ہیں تو ٹائم میں بڑھا ہوا ہے آٹھ کے ساڑھیں آٹھ ہوئے گرمی میں ساڑھیں آٹھ اور یہ مارچ اور جو اپرل ہے اس میں آٹھ ہوگی اچھا جی اٹھ میں جو ہوگی وہ ساڑھیں آٹھ مائی میں یعنی ساڑھیں آٹھ ہوگی چوبیس مائی میں جو ہے آٹھ بہت بڑھا ٹائم ہے بہت بڑھا ٹائم ہے مونی بھائی یہ جو ٹےڈی گولڈن کمانگر فنانا ڈھمکانا یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ کبوتروں کے پاس ہے بہت زیادہ عامل ، مسکت 양آم ہے بہت زیادہ ڈھم ہے یہrist جی پڑھا ٹائمائی ہوتو آٹھ بڑھا ٹائمہ بہت زیادہ ڈھینڈ ملکہ رہے ہیں ہاں ہے نا خشوین سے مل گئے ہم خشوین کے دنوں کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں میار دیکھیں نا جی میار دیکھیں تو کیوں نہیں بندہ چڑھ کے بات کریں سب کبوتر ایک جیسے ہو بھی بھی ایک ریکویسٹ آپ کو آئی ہے اس کا نام ہے مہسی جوان فیس بک سے ایک آئی ڈی ہے مہسی جوان ہے یہ بھی دیکھیں اندر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ڈاروں کو اتر ہو اس لکھتے ہیں کسی ڈائی کے انتر ڈائی کے انتر ڈال کے جیسے ہی نکالیں بہت خوب بہت خوب دین سے چھے کے درمیات میں اور اگر دیکھیں اس طرف کیسے وہ دل کے آگے اس میں کبوتروں میں جو دانا پانی آپ دیتے ہیں اڑانے کے لیے تو اس پہ زیادہ تر اچھی حکمت عملی کیا ہے سنبھال حکمت عملی اچھی ہے یا اگر دانا پانی حکمت عملی اچھی ہے کیا آپ دانا پانی یہ سنبھال سے اٹھتے ہیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ معلومہ بھی ان کے ساتھ اچھی ہوتی ہے جیسے ہی سنبھال انسان کے پاس ہونا تو دانا پانی کوئی بھی چیٹھا کریں اچھی سنبھال ہو دانا پانی کوئی بھی تہتے ہیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ دانا پانی حضم کرانا آج کل بڑا مسائل ہے مشکل کام ہے کہ دانا پانی تو کھلا دی آپ خوراک بھی کھلا دی صبح فریش کیسے ہوگا ہوں ہمیں فریش ہوتا ہے نا چیزیں مجون تیار کرتے ہیں کوئی اچھی سی چیز لوگوں کو بتائیں مجون تیار ہوتی ہے نا پھر وہ اس کو دیتے ہیں وہ صبح تک حضم ہو جاتا ہر چیز ایک ایسی ٹپ دے دے لوگوں کو جیسے کبوتر ایک ایک چیز ساوی نہ بتائیں ایک چیز بتائیں جو ان کو دے کے حازمہ کرایا جائے اچھی سی چیز بتا دیں کار خیر میں آپ حصہ ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں یہ میں آپ کو بیسے نہ بتا دوں اصل نہیں اصل میں ایک وجہ ہے چاہیے میں سنجیدہ گفتکو ہے دیکھیں بعض اوقات نا آپ اگر کوئی ٹپ دیتے ہیں اور اس کو صحیح چیزے ڈسکرائب نہ کر سکے تو وہی چیز الٹی پر جاتے ہیں اور کئیوں کے لیے وہ نقصان تھے یہ سیاسی بیرن آ گیا ہے نہیں 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 میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جی مبشر بھائی تو نے ایسی کام بتایا ہے آپ کو پلٹنے کا کوئی نہیں بتا سکتا انہوں نے پیدائشی بچہ پلٹا اس نے چار کلی کا بچہ پلٹا اس نے بڑا کبوتر پلٹا اور آپ کو بتایا چھپانے والے یہ نہیں ہیں مگر کچھ ایسی پیچیزہ چیزیں ہوتی ہیں کبوتر کی سنبھال میں کچھ ایسی چیزیں ہاتے ہیں ہم لوگ اپنی سنبھال کے مطابق ان کو چیز دیتے ہیں یعنی باوٹیک بھی تو دیکھنا ہے کبوتر کی حالت بھی تو دیکھنی ہے اسی کے مطابق اس کو سنبھالنا ہے اب آپ نے ایک بتا دیا آگلینے بندے نے وہ ہماری پنجابی زکبان میں دھوک دینا شروع کیا اور اس کے بعد اس نے وہ شروع ہو گیا کبوتر کھلا دیا کہ وہ برشت ہو گیا مزہ آرہا ہے نا شوق آپ نے زمانے کے ٹیڑی دیکھے یہاں پر آپ کیا فتوہ دیں گے لفظ زور دیا گیا ہے انمول پر دیکھیں یہ اور چیز ہے بھائی یہ دوبارہ تھوڑی در لگا کے اپنے کے کامرے لوگ دیکھ لیں گے ہو نا نکالوں سے ہوشیار اچھا یہ چیز تو کوئی بھی جو ہے مطلب اس طرح سے مل پر جانا ہے اسی چیز کسی کے پاس ہم نے نہیں دیکھتا ہے یہ حقیقت کیا رہا ہے کسی کے کامنٹ سے نہیں آرہے کیا ہو رہا ہے اسے مختلف ہے دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ لیں گے میں نے بلوک کر دی اچھا یہ دیکھ رہا ہے یہ فریش کندل ہے دیکھیں اس میں کچھ ایسی چیز ہے وہ میرا ناہید دیکھ رہا ہے ناہید دیکھو یہ شرارت کر رہے ہیں ناہید بھائی نکالوں سے ہوشیار تمام یو ای کے دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس ٹیم تمام یو ای کے دوست مجھے جوائن کر چکے ہیں اور شونگ دکھا رہے ہیں دیکھیں جی دوستوں دبائی اور عبو زیبی کے خاص دوستوں مجھے باج کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ملک مبشر خوکر کے پون سے کبوتر ہے استاد جی ٹائسن کبوتر ہے جی ٹائسن ٹیڈی ٹائسن ٹیڈی کبوتر ہے یہ استاد ملک مبشر خوکر ایک بار دوبارہ دل چاہتا ہے اس کا کندہ بھی دکھاؤں لوگ کو ایک بار دکھا دیں در آنے اچھا ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں تراب بھائی سے موبائل لینے میں مجبور ہو گیا اس کبوتری کی وجہ سے کیا بار ہے آگیا نشاہ آگے جانا ہی کہیں گھر جانا ہے اب گھر جانا ہے ماشاءاللہ استاد کے کبوتر بھی دیکھتے ہیں اپرا کازمی صاحب آپ راول پنڈی سے دیکھ رہے ہیں استاد کے کبوتر جب دیکھے تھے تو اپنے کہتا کہ گھری نکلیں اچھا اب یہ دیکھتے بھی دیکھتے ہیں گھری چلتے ہیں موت ہو گیا اچھا تھک بھی گئے اور ہم آئے تھے کسی مقصد کے لیے دع کے لیے دع کے لیے آئے تھے بس یہ ہے کہ چھو گھر ہوا اور تھکن اتری ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ابھی آکو نا دو دن چپڑے رکھتے ہیں چپڑے رکھتے ہیں اچھا بیٹھ بلکہ بہت ٹھیک سے ہے یہ ہے جی استاد جی کے چپڑے کا بوتر دیکھیں دیکھیں جی پھولے ہندہ دیکھتے ہیں دیکھیں جی پھولے ہندہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی چپڑی مادی ہے مادہ ہے مادہ ہے مادہ ہے مادہ ہے چپڑی اور دھئیڑ مادہ ہے چپڑے اور دھئیڑ کبوتری ہے اتنا طاقتور کنڈا ہے میں کیا بتاؤں رکنی رہ کیا پاکٹ کبوتری ہے ایک سے پڑھ کر ایک پڑھ آپ کو ایک سے پڑھ آپ کو اس کی پڑھل دیکھیں اس کی ہی کی طرح وہ چیتے جو آپ پڑھ لیتے مجھے دوسرا کلا رکھا ہے یہ دیکھیں پوری جب آئے گے ان کی رمض سمیٹنی کی ضرورت ہے ان کے پیر پکڑ کے دکھانے کی ضرورت ہے جو کچھ ہے نظر آ رہا ہوگا استاد آسم چیما صاحب آپ دیکھیں شون کو استاد ملک ببشر کے چپڑے کبوتر کا اور راج آسد بھائی دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں جو ماشاءاللہ بے بند کی دیکھی آپ استاد منیب رہت صاحب شون دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھیں ملک بھائی کیا تلوار بنی ہوئی ہے ان کی اچھا یہ منیب بھائی یہ کلر آپ کے کراچی میں تو نہیں الو ہے ہمارے الاؤ نہیں ہے لیکن یہ پیور کابلی کبوتر ہے پیور کابلی تو ہے کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے مطلب جیسے آپ نے پلکاس نہیں دیکھا کچھ لوگ کے دماغ میں کوئی اور بات ہے یہ پیور اصیل کبوتر ہے مطلب ہمارے اچھے 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 تھے وہ ہاتھ میں پکڑ کے اندازہ لگا لیتے ہیں ایسا اوڑان سے بھی پتہ چل جاتا ہے ان چپڑوں کا کیا رزلٹ ہے استاد جی ہمارے آنس کلر میں اس کلر میں جو ہے بہت ہے یہ کیا پرواز ہے ان کبوتروں کی یہ بھی شام تھا کلرین کا بائی تھا جو ہمارا لاہور میں 2009 میں لاہور چیمپئن ہوا تھا اچھا پینٹک میں پینٹک میں ماشاءاللہ کب بیٹھا تھا وہ تین کھڑکوں میں تھے میرے خیال سے بارہ گھرنے کی امریکہ بارہ گھرنے کی امریکہ بارہ گھرنے کی امریکہ مبالیکم السلام آسم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں چھے کے پار آسم چیمہ صاحب سلام دے رہے ہیں مبالیکم السلام آسم بھائی کیسے آپ چلیں جی اجازت نے کھانے کا وقفہ ہو چکا ہے اچھا جی دوستو اب کھانے کا ٹیم ہو کے آئے پھر ہمیں نکلنا بھی ہے آپ سی کے لئے بلکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ بڑی مہربانی سب دوستو